لَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَادًا عَلَى حَابِنِكَ غَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ لَا يَا صَلِّئَا قَرَيْا فَأَنثَاهُمْ اللَّـٰٰٰٰٰ أَحْطَى best كرم��greق اللہ الرسول بھی بھول جاتا سوال سالنسف مجھد لئے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیؑ وسلم چاندھی کی انگو Djh fez ہمارا نبی صلی اللہ علیؑ وسلم چاندھی کی انگو Djh fez میں بصا دوں آپ لوگوں کو مسلا ک�� کی انگوڑی پہنچتے mi克 apronی چاندھی سنی کی انگو Djh اس کے اللہ بہت کوئی بھی آج کی انگوڑی پہنچتے پہنیا مردوں کے لئے حرام کہ دعو مردوں کے لئے recognise مردوں کے لئے حرام ہے سلسک النکی انگوڑی کی انگوڑی پہنچتے Justin اس کو مجھے انگوٹی تو ایک ہش کہہ ہمیں خلال کرنے کی ت intricate سح البی Moscow인� اللہ علیہ السلام Haben了 جب دیتی پہلی لیکن شوق کے لیے یا زیلت کے لیے یا دکھانے کے لیے ہمارا نبی صلی اللہ ویسر میں احمدی نہیں کہیں بلکہ ہمارا نبی صلی اللہ کا توپر ایک جنگوشی مبارک کی ہے حمدی چی اسے اوپر ایک نجینہ تھا اور اس نجینے کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ کیا ڈکھا ہوا تو محمد رسول اللہ اور لکھنے کا طریقہ بھی چاہتا ہے محمد بچ میں رسول اور اوپر اللہ تاکہ اللہ کا نام اوپر رہے تو محمد رسول یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اگر بھائی بات سمجھ نہیں ہے آپ کو اور کیوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سہنے تھے کہ اگر کسی کو خط لکھنا ہو تو ہمارے آپ نے دیکھوا کہ وہ رگر سینٹ ہوتا ہے ہمارے وہ سینٹ مارتے ہیں یا سائن کرتے ہیں تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندینہ میں تھے اور جب دوسرے لوگوں کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ربی کو لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا چاہتا کہ ایسے انگوشی بنائیں گی کہ بس وہ انگوشی اس چمرے تکرے پر یوں رکھتے تھے تو نیچے نشان آ جاتا تھا محمد رسول اللہ تاکہ معلوم ہو یہ خط آیا ہے کوئی معمولی انسان کا نہیں یہ آقا ہے تو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوشی بنائیں گی چاندی کی بنائیں گی جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ اور خطو باری میں لکھا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہندگی میں پاچ انگوشیاں رکھی تھی اس میں سے تین انگوشی جس پر یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ اب میں بات سمجھنا دیں اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اب ایک مرتبہ چاندی کی ایک انگوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسی صحابہ نے حجیل میں دیا ہوگا کوئی چاندی کی انگوشی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بسر کو بلائے ان کو بلائے حضرت عبو برکتی رضی اللہ تعالی ان کو بلائے اور بلکت لیں اس میں پر کچھ لکھا ہوا بلکت لیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کسی اچھے دکھانے والے کے پاس چاہ لکھاؤ گی بچہ لکھاؤ گا اس پر سے لکھاؤ گا لا الہ الا اللہ بچہ لکھاؤ گا محمد رسول ایہ لکھاؤ گا تو یہ جو انگوشی اس پر سے لکھاؤ گا کیا لکھاؤ گا یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاندی کی تھی جس کو تے دیا حضرت عبو برگو دیا اس کے پاس لکھاؤ گا اس کے پاس لکھاؤ گا لا الہ ابو بچہ رضی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کام نہیں لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کرنے والے حضرت عبو برگو دیا وہ وہ سی کو دیا اور سمیٹھنے کے بعد جو سمانے میں اچھا لکھنے والے تھے وہ لکھنے والے سے نام بھی لکھاؤ گا حضرت مہیرہ رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک سب سے پہلے اور کہاں کہ اس پر لکھنا ہے لا الہ ابو بکر نے کہاں سننا سننا کہ مہیرہ اللہ کے رسول نے کہاں لیکن میں کہتا ہوں ابو بکر کہتا ہے میری لائی ہے لا الہ اللہ کے پاس محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا اس میں لکھنے والوں کا انداز عزیر ہوتا ہے چاہے تو بہت بڑا بھی لکھیں اور چاہے تو بہت چھوٹا بھی لکھیں جس کو لفنے کی محرط ہوتی ہے تو وہ حضرت ہے ابو بقر رضی اللہ تعالی نے حضرت مغیرہ کو کہا کیا کہا اے مغیرہ میرے نبی نے تو کہا کہ لا الہا انلہا لیکن میرا جیس ہوتا ہے کہ لا الہا انلہا دھولی کو اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ دھولی کو تو حضرت مغیرہ نے کہا کیوں جب حضرت نے کہا ہے رائی رہا تو تم چھو لکھا کہ محمد الرسول اللہ تو حضرت ابو بقر کے آنکھوں میں آنکھو آگئے کہاں 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 کہاںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں جب وہ انگوٹھی لے کر آئے اور آکر کہا اللہ کے رسول جو آپ نے کہا وہ انگوٹھی پر میں لکھوا کے لکھ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ میں وہ کپرا ہٹایا اب انگوٹھی کو دیکھا نا تو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہمارے سننے یہ بہت عجیب بات ہے ہمارے آقا سانسان کے چہرے کا پورا رنگ بدل گیا گستے میں سرد ہوتے لال ہوتے اور کہا کہ ابو بکر کیا دکھایا ابو بکر کیا دکھایا تو ہمارے رنگ بدل گیا ہمارے سننے یہ بہت ہے آپ نے کہا اللہ ایلہ اللہ لکھانا میں نے ساس میں محمد ربا بکر رسول اللہ بھی لکھا دیا اس سے کہا اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں آپ کا نام ہوتا ہے تو میں جھگا پرتے کر سکتا تو ہمارے نبی سانسان کے چہرے کا رنگ گوڑ بجلا اور کیا کہا گستے میں کہا ارے ٹھیک ہے اللہ کا نام لکھایا میرا نام لکھایا لیکن تم نے تمہارا نام کیوں لکھایا تم نے یہ تنگوزی پر تمہارا نام کی لکھایا تم نے ابو بکر چیپ پڑے کہ اللہ سے رسول کر سمائے لیکن میں نے میرا نام نہیں لکھایا اور مجھے حق بھی کہا کہ اللہ رسول کے درمیان میں میرا نام نہیں لکھا میں کبھی یہ کریں نہیں سکتا میں اپنے نام لکھائے سلمان نبی صحفظم نے کہا اپنے حق سبے تم نے اپنے نام لکھایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تنگوزی کو لیا تو ساپ گئے اس نے اس پر کیا لکھا تا لا الٰہ اللہ محمد الرسول اللہ و حبوبہר حلیفہ رسول اللہ کیا لکھائے لا الٰہ اللہ محمد رسول اللہ وہ حبوبہ FIR چھوٹے تھے ن steadے میں حبوبہل حلیفہ قرآن حدود حبوبہ کرہا ہاتھ آگے میں لگا کہا ختم اللہ کی اللہ کی ختم میں نے اللہ کا الام لکھائیا آپ کا الام لکھائیا ابت حبوبہ呀 ح мужیسی روہے اور ہوتے ہوتے کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا حدیث کے دریان میں میں اپنا نام دے رہا سکتا اللہ کی حسین میں نے نہیں دکھایا تو ہمارے نبی کے چہرے پر آل بدلہ کہ جو چیز لیچی ہوئی ہے اس کا کو انٹار کرتا ہے بھئی سامنے لیچی ہوئی چیزے اس کا انٹار کرتا اور حضور بکر تو میرے سامنے ایک بھی بات میں کرتا ابھی تو ہمارے نبی صاحب کم بہت گستے میں اور گستے گستے میں کیا تھا حضور بکر مجھے ہنگوشی نہیں چاہیے اپنے پاس رکھ لے مجھے ہنگوشی نہیں چاہیے ہنگوشی نہیں چاہیے یہ کہا ہے حدیث کے ساتھ میں کہا حضور بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبن شدیدہ لیکھا اللہ کے رسول اکنے گستے ہوگا ہے کہ ابو بکر فرما کے ایسا گستا میں نے تو کبھی دیکھا لیکن کہا کہ ہنگوشی نہیں چاہیے اس سے کہ صرف ٹھیک ہے اللہ اللہ کہنے کے لئے لیچھنے کے لئے بتایا تو میں محمد رسول اللہ لکھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زمین پر اگر تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو ابو بکر محبت کرتا ہے سب سے زیادہ تم سے کوئی محبت کرتا ابو بکر محبت کرتا تم گستے ہو تو سنے جاؤ گے تمہیں نہیں معلوم اس کے دن پر کیا گزرے گے اللہ کہتے ہیں گستے متو تو ہمارے نبی صحیح نے جبراہی کو کہا کیسے گستے نہ ہو حضرت جبراہی نے کہا یہی تو جنگ میں چلیہ آیا اس نے نہیں لکھوایا اللہ نے لکھوایا اس نے نہیں لکھوایا اس کے اندر یہ ہمت بھی نہیں جیسے ابو بکر میں کہا ہمت اور ساکر 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 لکھوایا وہ تو اللہ نے لکھوایا محبت کرتا ہے اللہ نے لکھوایا اب بکر غصر اللہ نے لکھوایا اللہ نے اس کو لکھوایا بس غصر صلقات ہمیں بلا عبو بکر سے براتا ہے و حضرت عبو بکر بشارے محبوشی ونے کے معلوم میں کیسے رو رہے ہوگی ہے جب غلالے میں آئے حضرت عبو بکر آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر مجھے یقین تھا مجھے یقین تھا کہ یہ کام تیرا نہیں ہوگا اس لیے کہ خدا نے تُس کو صدیت کا خدا نے تُس کو صدیت کا خدا نے تُس کو صد بولنے والا تھا تُو صد بولنے والا لیکن میری سمجھ نہیں آتا کہ آیا کیسے لیکن اب مجھے شبراہیم نے بتایا کہ یہ تو اللہ نے لکھوایا کہ آئیے حضرت عبو بکر کو کہہ رونا تو پہلے بھی تھا لیکن اب بھی رونا ہے پہلے جو رونا تھا وہ گھم میں رونا تھا کہ نبی نارا جو بھے اب رونا ہیت بات کا تھا کہ حضرت عبو بکر جاو پتا روے لگے اور روتے روتے کہنے لگے آلاؤں کتب نہیں اللہ نے میرا نام لکھوایا کہ میری جیسے عبو بکر جو زمین پتل تھا اللہ نے میرا نام لکھوایا ہمارے نبی نے کہا اللہ نے لکھوایا تو حضرت عبو بکر کہتے میرا نام کیوں لکھوایا میرا نام کو لکھوایا تو ہمارے نبی صلی اللہ نے کہا میں کوئی جیبراہی کو پشتا ہو میں کوئی جیبراہی کو پشتا ہوں ابУ بکر نام کو لکھوایا حضرت جیبراہی نے جو جواب دی اللہ ا messaging بھائیت لیے دوستو ساتھ میں کہتے سبحان اللہ حضرت جیبراہی نے اتنا پیارہ جواب دیا کہا کہ اللہ نے لکھوایا اور یہ چہتے ہوئے لکھوایا اللہ اور اللہ جیسے چاہے جاتا لکھا سکتا کہا اللہ نے لکھایا اور اس نے لکھایا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ ابو بکر یہ پسند نہیں کرتا ابو بکر یہ پسند نہیں کرتا اللہ اور محمد کا نام جدا ہو تو اللہ نے حکمان پر کہا یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد اور ابو بکر کا نام جدا ہو جب وہ بھی پسند کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ محمد کا نام تو میں جسل کرتا محمد کے ساتھ ابو بکر کا نام میرے دوستو اس کو کہتے ہیں نصبت تو اس کو کہہ رہے دے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہمارا نام اس کو آیا جائے گا اور میرے دوستو ایک بات بتاویے تو مجھے صرف ایک بات یہ بتانی تھی یہ رجب کا مہینہ یا شعبان کا مہینہ اپنی نصبت نبی کے ساتھ صحیح کر دو میرے داروں گے انشاءاللہ نبی کے ساتھ نبی کے ساتھ اپنی نصبت صحیح کر دو اگر میں نبی آپ کو کہا جیسے حضرت عبود وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نصبت نبی کے ساتھ صحیح کر دی تو اللہ نے آسمان پر کہا کہ اگر اللہ اور محمد جدہ نہیں ہو سکتے جب محمد اور عبود وقر بھی تو جدہ نہیں ہو سکتے اگر ہماری نصبت صحیح ہو جائے تو قیامت میں اللہ کہے گا اے میرا محمد یہ سیرا امت ہی ہے نصبت بہت صحیح ہے یہ دنیا میں بھی کچھ سے جدہ نہیں ہوا قیامت میں یہ سکتے جدہ نہیں ہوا یہ نصبت بہت یاریش ہے تو نصبت کی معنی آتے پہچان نصبت جنہوں بھار بھار کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پہچان جس کو تم پہچان کریں گے اس کو اپنے خریب بلاو جائے رے بلاو وہ بلاو اور جس کو نہیں پہچان دے ہوگے میرے دوستو ایسے بچ جاؤ ایسے نبی کی محبت ایسے چیلے میں اتارو کہ ایسے سکتی پہچان ہو جائے کہ قیامت میں سب نبی نور کی نمبر کر ہو اور ہماری نظر پڑھے تو ہمارے نبی خود کہے حج جاؤ میرا امتی آرہ حج جاؤ میرا امتی آرہ اور حدیث میں سکت میں لکھا کوئی ایسے اللہ کرے کہ ہم جیسے نالہ یہ ایسے بن جائے حدیث میں پہ میں لکھا کہ قیامت کے دن ہمارا نبی نور کی نمبر کر ہوں گے اور فریشتے ہوں گے تو دنسوں کو کہیں گے حج جاؤ حج جاؤ حج جاؤ جاؤ�� سے کہیں گے اللہ کی نبی ہوں کو حجاتے ہو ہوں حجاتا ہوں حجاتا ہوں اس لئے کہ فریسے کہیں یہ اللہ رسول اکدام مدی ہارا میرے دوستو ہمارے نبی بردن مبارک و ساتر بھی نہیں دیکھ سکتے فریسے کہیں یہ آکھانا ہمارے نبی کہا کہیں یہ لا آریف ہو ولا یاریف اللہ چاہاں دیکھوں وہ اس کو نہیں پہچانتا ہے میں اس کو نہیں پہچانتا میرے دوستو یہ نیشبت بنا گئے نشاءاللہ اسی لئے ہم جمع ہوئے میرے دوستو نیشبت بنائیں گے نشاءاللہ آنا آتا ہے نیشبت لیکن اپنا آتا کہ انہ مجھبت بنائیں گے نیشبت بنائیں گے نا یا ہی چوی باتنا بتا رأتا حضر دابتو بتا رأتا انہ کی بات بتا رأتا ، حضر دابتو بتا رأتا ایک پر صلو ، حضر دابتو بتا رأتا سید دواتا ہے نیشاءاللہ اللہ تعالی سلامت دواتا تبول کر många حضر دابتو بتا ستید دواتا تبول کرنا ہے اسم جمع ہوئے کیا حضر دابتو بتا ردی اللہ تعالیٰ آنو تا جب آخری وقتا ہے حضرت عبون عمروشت صلیب达 عرصہ یفتی موسیقی حضرت عبون عمروشت نے شویر خدا دھنا کرلے حضرت عبون عمروشت نے کیا سکمائیا لیکن یہاں بند ہو جائے میں دنیا صلقہ ہوجاہں جب میرا سانا قitud اور نہلانے کا معاملہ ہو جائے تو میرے جنازے کو اٹھانا مَر اور علی کو تھا میرے جنازے کو سند igen آگے اٹھانا اور نبی کی قبر مباری سے پاس لے جانا مجیمہ مدینے میں نبی کی قبر مباری سے پاس لے جانا اور اجازت ماننا اجازت ماننا چاہتا ہے اگر اندر سے اجازت ملے آنے دو تو آنے دینا اور اگر اندر سے اجازت مانے تو مدینے سے کسی کونے لاغ دو اس لیے کہ نبی جسے ناراض ہو وہ کہیں بھی جا کے دفن ہو جائے کچھ فائدان کی ہونا اسے مدینے کی کسی کونے میں مجھ کو جا کے دفن کر دینا یہ مجھ سوچنا کہ ہمارا امیر تھا ہمارا باقشاہ تھا مرنے کے بعد نبو امیر رہتا نبو باقشاہ رہتا لیکن ہاں تیرے میں نبی کے اجازت مانونا وہ اجازت دے دے گا تو مجھے ان کے قریب میں سلا دینا ورنہ مجھے کہیں بھی مدینے کے دفن کرنا میں دو سے یہ کہا اور ابو بکر رہے میں لگے اور روتے روتے کیا کہا کہ نبی کے دیر ہوئے دو سال کے اوپر ہو دے معلوم نہیں یہ دو سال کی مجھت میں ابو بکر میں کون سا گناہ کر لیا ہوگا ہو سکتا مدین آراض ہو گیا میں دو سے اتنا کہا رہتا تبہ بکر رضی اللہ اوٹالانو کلمہ پر اور آنچے بن لوگی جو معاملہ بستل کا سا ہو گیا دوستان پہنانے کا معاملہ جنادہ اٹھانے کا معاملہ آگے کونے وصیت کے مطابق ایک گندھا کس نے سنبھولا ہے حضرت عمر میں اب اس کا گندھا کس نے سنبھولا ہے حضرت علیرے اور حضرت علیرے کی قبر مبارک تری باری اور دونوں رو رہے میرے دوستوں کبھی کبھی انداز لاغ اور دونوں کیسا روتے ہو رہے کیوں رو رہے اس حضرت عمر کے پر میں نے اجازت مانگونا اس لئے اند Rider متمانے کی نہیں کہ میں نبی سے اجازت مانگو علی تو اجازت مانگونا علی تو اجازت مانگونا اس لئے ان کی بیٹی تو ترے مکان میں دی ان کی بیٹی ترے مکان میں دی تو دтивاغہ تکا حضرت علی وہی کندیزے85 روتے ہو رہے میں اجازت نہیں مانگونا تیر بیٹی ان کے نکام ہوں تو تیری بیٹی حسکہ وہ تو تیرہ بھی کو kept مقام ہیں اگر ان کی بیٹی میرے مکان میں دی تو تیری بیٹی ان کے نکاح میں تھی اب بولو عمر اور علی عمر کہیں میں تو اجازت منگ ہوئی نہیں یہ مجھے تو بہت در لگتا اسے کہ نبی کا راہ بہت در لہ اور حضرت علی کہہ نبی کا یہ کہہ جنازہ بھی چل رہا ہے اور دونوں آپ اپنے باتیں بھی کر رہے یہاں تکہ ہمارے نبی کا مزار مبارک میں اس آنے بھی کہے سیئے نبی کی قبر مبارک سے بڑھ کر کوئی جگہ لے گئے اللہ ہم سب کو رہاں لے جائے واہدی ہم کبھ نسیب کرے میری دوزو ہون کی قبر مبارک سے پھان ان زمانے میں تو سب کراğu کراہ تھا آج کے زمانے میں سب Grant اسحارو دل کر کیا ہوا ان زمانے میں بھی لچو کراہ کی قبر مبارک سے پھان چھلے گئے عمر علی کو پہت دو اجازت مانگ علی عمر کو پہت دو اجازت مانگ میرے دوست Folks اتنا عجیب معاملہ جب کلی reroup گئے نہ عمر میں اجازت مانگی نہیں نے عمر میں اجازت مانگی نا علی نے اجازت مانگی ہمارے نبی کی خوربہ کتا آواز آگے یا آواز آگے یا اومر یا علی ہم سنوستدی کا بستدی یا نوستدی کا یا نزی نوستدی کہا اے اومر اے علی جلدی جلدی ابوبطر کو میرے پاس لیاو اس لئے کہ میں تو کب سے ہونکہ انتظار کر رہا ہوں لیاو ابوبطر کو میرے پاس لیاو وہ تو میرا دوست ہے کیا کہا وہ تو میرا دوست ہے اور یہ بھول تو کتنی دیشنی سے انتظار کر رہا باہر زمان اور علی دو کو آنکہ بڑھے اور حضرت عبوبطر کو میرے دوستو آج بھی جب ہم اس طرح تو سلام آکے پڑھتے ہیں جب اللہ کے لسول پر پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ نے کس پر پرنا پڑھتا ہے حضرت عبوبطر سنوستدی پر بھی پرنا پڑھتا یہ اللہ تعالیٰ نے اوچھا مقام کی دیا نصبت اللہ پہ چھا نصبت اور یہ سالا مقام اگر ابوبطر کو ایک مطلب پوچھا حضرت عبوبطر کو ایک مطلب صحابہ نے پوچھا آپ کو نبی سے اتنی تہشان کی ہوگی آپ کو نبی سے اتنی نصبت کی ہوگی حضرت عبوبطر نے فرما رہا دیکھو نماز تو تم بھی پڑھتے ہو نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں نماز روزہ تم میں رکھتے ہو روزہ میں بھی رکھتا ہوں اسی میری نصبت جو نبی سے ہوئی ہے وہ اس لیے کہ میں نے اپنے دیل میں اگر کسی کو جہاں بھی ہے اللہ رسول سے سوال کسی کو جہاں بھی میرے دوستو میں آپ لوگوں سے بھی پفی کرتا ہوں دوہاں دوہاں دیکھو یہ مہینے یہ مبارک مہینے مبارک گھڑیاں جو چند ہی ہے اللہ قبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان گھڑیوں پر ہم کو کچھ لینے کی توفیق عطا فرمائے میرے تیارے دوستو عجی رہا کرو میرے تیارے دوستو اتنا پتہ ہو یہ خیامت میں یہ سے چاہتے ہونا کہ نبی ہم کو پہچانے ہر بار چاہتے ہونا چاہتے اس پہچان کے لئے دوستو ہم سب تیاری کرے اللہ ہم سب کو پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا